بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں ذکر کروں گی کہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے جذبات کا کس قدر خیال رکھتے تھے عرب میں لوگ اس بات کے عادی تھے کہ وہ عورتوں کو گالم گلوچ کرتے تھے اور انہیں مارا پیٹا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ نے اس معاشرتی بیماری کو کیسے ختم کیا عرب کے لوگوں میں عورتوں سے متعلق کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں اور عورتوں کا مقام و مرتبہ کیسے بلند ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وجہ سے عورتوں کو وراثت میں کیسے حق ملا یہ سب اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی عورتوں سے حسن سلوک کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص خیال رکھتے تھے آپ نے سب سے پہلے دنیا میں عورت کے ورثہ کا حق قائم کیا چنانچہ قرآن کریم میں لڑکے اور لڑکیاں باپ اور ماں کے ورثہ کی حق دار قرار دی گئی ہیں اسلام سے پہلے دنیا کے کسی مذہب نے بھی اس طرح حقوق قائم نہیں کیے اسی طرح آپ نے عورت کو اس کے مال کا مستقل مالک قرار دیا ہے خاونت کو حق نہیں کہ خاونت ہونے کی وجہ سے عورت کے مال میں دست اندازی کر سکے عورت اپنے مال کے خرچ کرنے میں پوری مختار ہے عورتوں سے حسن سلوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بڑے ہوئے تھے کہ عرب لوگ جو اس بات کے عادی نہ تھے ان کو یہ بات دیکھ کر بڑی ٹھوکر لگتی تھی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی بعض دفعہ میری باتوں میں دخل دیتی تو میں اس کو ڈانٹ دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ عرب کے لوگوں نے کبھی عورتوں کا یہ حق تسلیم نہیں کیا کہ وہ مردوں کو ان کے کاموں میں مشورہ دیں اس پر میری بیوی کہا کرتی کہ جاؤ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان کو مشورہ دیتی ہیں اور آپ ان کو کبھی نہیں روکتے تو تم ایسا کیوں کرتے ہو اس پر میں اسے کہا کرتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت لادلی ہے اس کا ذکر نہ کرو باقی رہی تمہاری بیٹی سو اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اپنی غستاخی کی سزا کسی دن پائے گی ایک مرتبہ جب کسی بات سے ناراض ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ دن آپ گھر سے باہر رہیں گے اور بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے اور مجھے اس کی خبر ملی تو میں نے کہا دیکھو جو میں کہتا تھا وہی ہو گیا میں اپنی بیٹی حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گیا تو وہ رو رہی تھی میں نے کہا حفظہ کیا ہوا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے انہوں نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے گھر میں نہیں آئیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حفظہ میں تجھے پہلے نہیں سمجھایا کرتا تھا کہ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نکلے کرتی ہے حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر پیاری ہے دیکھ آخر تو نے وہی مسئبت اپنے سر لے لی جس کا مجھے خوف تھا یہ کہہ کر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خردری چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے جسم پر کرتا نہ تھا اور آپ کے سینہ اور کمر پر چٹائی کی نشان بنے ہوئے تھے میں آپ کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسر و کسرہ کہاں مستحق ہیں اس بات کے کہ ان کو خدا تعالی کی نعمتیں ملے مگر وہ تو کس آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تکلیف ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر یہ درست نہیں اس قسم کی زندگیاں خدا کے رسولوں کی نہیں ہوتی یہ دنیا دار بادشاہوں کا شغل ہے پھر میں نے آپ کو سارا قصہ بتایا جو میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ گزرا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری باتیں سن کر ہس پڑے اور فرمایا عمر یہ بات درست نہیں کہ میں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے میں نے تو صرف ایک مسلحت کی خاطر کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا ہے عورتوں کی جذبات کا آپ کو اتنا خیال تھا کہ ایک دفعہ نماز میں آپ کو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے نماز جلدی جلدی پڑھا کر ختم کر دی پھر فرمایا ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تھی میں نے کہا اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی چنانچہ میں نے نماز کو جلدی ختم کر دی تاکہ ماں اپنے بچے کی خبر گری کر سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سفر پر جاتے جس میں عورتیں بھی ساتھ ہوتی تو ہمیشہ آئیستگی سے چلنے کا حکم دیتے ایک دفعہ ایسے ہی موقع پر جبکہ سپاہیوں نے اپنے گھوڑے کی باغیں اور اونٹوں کی نکیلیں اٹھا لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارے کیا کرتے ہو عورتی بھی ساتھ ہیں اگر تم اس طرح اونٹ دوڑاؤ گے تو شیشے چکنا چور ہو جائیں گے ایک دفعہ جنگ کے میدان میں کسی گڑھ بڑھ کی وجہ سے سواریاں بیدک گئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھوڑے سے گر گئے اور بعض مستورات بھی گر گئیں ایک صحابی جن کا اونٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرتے ہوئے دیکھ کر بیتاب ہو گئے اور دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مر جاؤں آپ بچے رہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں رکاب میں الجے ہوئے تھے آپ نے جلدی جلدی اپنے آپ کو آزاد کیا اور اس صحابی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مجھے چھوڑو اور عورتوں کی طرف جاؤ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اس وقت سب مسلمانوں کو جمع کر کے جو وسیعتیں کی ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میں تم کو اپنی آخری وسیعت یہ کرتا ہوں کہ عورتوں سے ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہنا آپ اکثر فرمایا کرتے تھے جس کے گھر میں لڑکیاں ہو اور وہ ان کو تعلیم دلائے اور ان کی اچھی تربیت کرے خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس پر دوزک کو حرام کر دے گا عربوں میں رواش تھا کہ اگر عورتوں سے کوئی غلطی ہو جاتی تو انہیں مار پیٹ لیا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا عورتیں خدا کی لونڈیاں ہیں تمہاری لونڈیاں نہیں ان کو مت مارا کرو مگر عورتوں کی چونکہ ابھی تک پوری تربیت نہیں ہوئی تھی انہوں نے دلیری میں آ کر مردوں کا مقابلہ شروع کر دیا اور گھروں میں فساد ہونے لگے آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ نے ہمیں عورتوں کو مارنے سے روک دیا اور وہ بڑی بڑی دلیریوں کرتی ہیں ایسی صورت میں تو ہمیں اجازت ملنی چاہیے کہ ہم انہیں مار پیٹ لیا کریں چونکہ ابھی تک عورتوں کے متعلق تفصیل سے احکام نازل نہیں ہوئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت حد سے بڑھتی ہے تو تم اپنے رواج کے مطابق اسے مار لیا کرو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے کسی اشد ضرورت کی صورت میں مرد اپنی عورتوں کو سزا دیتے انہوں نے وہی پرانا عربی طریقہ جاری کر لیا عورتوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے پاس آ کر شکایت کی تو آپ نے اپنی صحابہ سے فرمایا جو لوگ اپنی عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے یا انہیں مارتے ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ خدا کی نظر میں اچھے نہیں سمجھ جاتے اس کے بعد عورتوں کے حق قائم ہوئے اور عورت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے پہلی دفعہ آزادی کا سانس لیا معاویہ الکشیری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی کا حق ہم پر کیا ہے آپ نے فرمایا جو خدا تمہیں کھانے کے لیے دے وہ اسے کھلاو اور جو خدا تمہیں پہننے کے لیے دے وہ اسے پہناو اور اس کو تھپڑ نہ مارو اور گالیاں نہ دو اسے گھر سے نہ نکالو آپ کو عورتوں کے جذبات کا اس قدر احساس تھا کہ آپ ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے کہ جو لوگ باہر سفر کے لیے جاتے ہیں انہیں جلدی گھر آ جانا چاہیے تاکہ ان کے بال بچوں کو تکلیف نہ ہو چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ان ضرورتوں کو پورا کر لے جن کے لیے اسے سفر کرنا پڑا تھا تو اسے چاہیے اپنے رشتے داروں کا خیال کر کے جلدی واپس آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طریق یہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تھے تو دن کے وقت شہر میں داخل ہوتے تھے اگر رات آ جاتی تھی تو شہر کے باہر ہی ڈیرہ ڈال دیتے تھے اور صبح کے وقت شہر میں داخل ہوتے تھے اور ہمیشہ اپنے اصحاب کو منع فرماتے تھے کہ اس طرح اچانک گھر میں آ کر اپنے اہل و ایال کو تنگ نہیں کرنا چاہیے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرما دی کہ انسان جب بھی سفر سے واپس آئے دن کے وقت گھر میں داخل ہو اور بیوی بچوں کو پہلے خبر دے کر داخل ہو تاکہ وہ اس کے استقبال کے لیے پوری طرح تیاری کر لیں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیر آئیکن کو ضرور پریس کیجئے شکریہ